اسلام علیکم ہماری دعا یا اللہ میاں جی مجھے بیٹا عطا فرما دے تاکہ میں کسی کی بیٹی کو بیع کر لے آؤں پھر اس کو زلیل کروں اس کو پریشان کروں مجھے سکون ملے اللہ میاں جی مجھے بیٹا عطا فرمائیے میں کسی کی بیٹی کو زلیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا اللہ یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما میں کسی کی بیٹی کو لے آؤں بہو بنا کروں اسے زلیل کروں اس کی ماں کو زلیل کروں اس کے باپ کو زلیل کروں حتیٰ کہ اس کے خاندان کو زلیل کروں مجھے سکون اور راحت ملے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بیٹا تو میں عطا کر دوں گا لیکن بیٹا جو ہے آ جانے کے بعد وہ ایسے کرتوت کرے گا کہ تجھے پریشان کرے گا میں جانتا ہوں کہ تیرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے تو مانگتا ہے کہ کسی کو زلیل کرنے کے لیے میں بیٹا لے لوں اللہ سے اور میرا سہارا بنے میں چاہتا ہوں کہ تُو زلیل نہ ہو لیکن میرے اسرار پر اللہ پاک مجھے عطا فرما دیتے ہیں پھر بچپن میں مجھے زلیل کرتا ہے ایسا خوار کرتا ہے کہ ایسی ڈکیٹیاں چوریاں کرتا ہے کہ مجھے ہتکڑیاں ڈالنی پڑتی ہیں یا کسی ڈلوانی پڑتی ہیں یا کسی کی ماں بہن کو چھیڑتا ہے تو پھر آٹھ آر دن میں محصور رہتا ہوں گھر میں تو پھر زبان حال سے میں کہتا ہوں یا اللہ تو ہی بہتر جانتا تھا تو ہی بہتر جانتا تھا اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت تیرا ایمان نہیں تھا اب تجھے ڈانگ پڑی ہے تب تجھے پتا چلا ہے پہلے مان لیتا میری تو پھر سکھی رہتا تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک بیٹا دے بیٹی دے اللہ پاک اس کے بھاگ اس کے نصیب اچھے کریں اس کے بھاگ اس کے نصیب اچھے فرمائے نہ کہ ہم رٹا لگائیں اللہ پاک مجھے بیٹا دے دے مجھے بیٹا دے دے مجھے بیٹا دے دے مجھے بیٹا دے دے اللہ پاک فرماتے ہیں تجھے بیٹا تو دے دوں تیری زد پر مگر تو برداشی نہیں کر سکے گا مگر تو برداشی نہیں کر سکے گا اللہ پاک اللہ پاک جانتے ہیں کہ کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا دینا ہے جس کے اہل ہوتا ہے بندہ اللہ پاک اس کو وہی کچھ عطا فرماتے ہیں اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی رہنا اللہ کو راضی ہے اللہ کو پسند ہے اللہ کے دیئے پر راضی رہنا اور اللہ کے دیئے پر شکر نہ کرنا اللہ کی تقدیر سے ہٹ کر ہے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا کیا الحمدللہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا مجھے آپ نے عطا فرمایا میں اس قابل نہیں تھا ہاں اگر آپ کو بیٹی دے دی اگر آپ کو دعوات پریشان کرے گا تو جنت کا سامان پکا ہے جنت کا سامان پکا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی ایک بیٹی ہو دو بیٹیاں ہو ان کو اچھی تربیت کریں اچھی تربیت کے بعد بلوغت کے بعد اچھی جگہ رشتہ کریں دیندار گھر دیکھ کر شادی کریں تو میرے ساتھ جنت میں شہادت والی انگلی اور سبابہ انگلی جیسے اکٹھی ملا کر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ہی جنت میں میرے کٹھے ہوگا تو یہاں جنت تو پکی ہے نا اگر ضلیل ہوں گے ہماری بیٹی اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و مرکاتہ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے